بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹاپ نیو سٹوریز آف دا ڈے انیس اپریل کی بڑی خبروں پر بات کریں گے کرونا کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کرونا کی ٹوٹل کیسز جو ہیں ان کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار تقریباً ہو گئی ہے لیکن ان میں سے ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ تقریباً ساڑھے چھے ہزار ہیں کیونکہ ایک سو ستر جو ہیں وہ پیشنٹس جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور دو ہزار کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ سے ادیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں تو ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ ساڑھے چھے ہزار ہیں اس کے علاوہ یہ اپ ڈیٹ ہے کہ اب جو ہے وہ کپیسٹی جو ٹیسٹنگ کیے ہے وہ سات ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے اور اپریل کے انڈ تک یہ تعداد یعنی اگلی آٹھ دس روز میں یہ تعداد بیس ہزار روزانہ بیس سے پچیس ہزار روزانہ پاکستان ٹیسٹ کر پائے گا جو کہ بہت ہی زیادہ خوش آئند ہے اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیے اور دنیا کی توجہ دلائی ہے کہ بھارت کے اندر مودی جو ہیں وہ کرونا کو بھی ایک اپنے لیے ایک اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور بھارت میں مودی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے تبلیغیوں کی وجہ سے پھیلا ہے اسلام کو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کا وہ جو ایک ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کی طرف ایک اور ان کا قدم ہے اور بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ لوگوں جو غربت کا شکار ہو رہے ہیں جو بیروزگار ہو رہے ہیں کروڑوں لوگ انڈیا کے اندر جو ہیں وہ بیروزگار ہو گئے ہیں لیکن مسلمانوں کے جس طرح سے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑے ہیں بہت سے ہندو اور جو ایک سوچ ہے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف اس کو تقویت مل رہی ہے میں ہوا بقائی صاحبہ کو سن رہا تھا صدو اللہ خان صاحب کے پروگرام میں وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ کئی جگہوں پہ جو مسلمان مریض ہیں ان کو الگ وارڈ میں رکھا گیا ہے ہندووں کو الگ وارڈ میں رکھا گیا ہے تو اسی طرح OIC نے بھی اس کی مضمت کی ہے انہوں نے بھی اس طرح دنیا کے توجہ دلائی ہے کہ دنیا اس طرح دیکھے عالمی ادارے اس کو دیکھیں یعنی اسی دوران ایک اور جو وارڈات مدی ڈال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر کورنٹین سینٹر بنا کے اور کرنٹینہ کے نام کے اوپر ہندووں کو وہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر شفٹ کرنے کے بعد ان کو وہاں کے ڈومی سل دیا جائیں گے اور ایک جو مسلم اقصریتی علاقے ہیں ان کو مسلم اقلیتی اداروں میں تبدیل کرنے کی طرف کوشش کی جاری ہے آپ اندازہ لگائیں دنیا اس وقت کس آفت اور کس عذاب سے گزر رہی ہے کیا حالات ہیں لیکن اس ساری صورتحال میں بھی موڈی جو ہے اس کو اپنے ایک اپرچونٹی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو ایک انتہا پسند اور دہشتگرد ایجنڈا جو ہے مسلمانوں کے خلاف اس کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کی بھی پاکستان جو ہے وہ مضمت بھی کر رہا ہے دنیا کی توجہ بھی دلا رہا ہے کیونکہ نو ماہ مکمل ہونے والے ہیں کشمیر میں کرفیو کو اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں بھی مقبوضہ کشمیر میں پیشنٹس موجود ہیں کرونا کے لیکن نہ وہاں پہ زیادہ ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں نہ ان کو سہولیات فرام کی جا رہی ہیں اس طرف دنیا کی توجہ جو ہے وہ پاکستان دلوا رہا ہے یہ بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ یہ جو فسادات ہوئے تھے دیلی کے اندر اس میں باون مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا اور ان کے جو سامان ہیں ان کے گھر بار ان کو جلائے گیا اور اس سارا جو سارا کچھ ہوا وہ انڈین جو پولیس ہے ان کی پوری آشیرباد حاصل تھی دہشت گردوں کو انتہا پسندوں کو جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا تو اس حوالے سے بہرحل پاکستان سفارتی محاذ پر تو جو دنیا کی دلوا رہا ہے ہائلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان صاحب وقتن فقتن ایسے کرتے رہتے ہیں ایزے پاکستانی ہم سب کو بھی اس کو ہائلٹ کرنا چاہیے تاکہ جتنا مودی کا یہ مکروش چہرہ ہم بینکاب کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں اب پاکستان کے اندرونی معاملات پر آتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں جیسے مراد علی شاہ صاحب کی بہت شدید خواہش ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کے بجائے کرفیو کی طرف لے کر جائیں سخت سے سخت کریں ان کی خواہش ضرور ہے تاکہ میڈیا خوش ہو میڈیا اس کو بہت زیادہ کبریج دے کہ دیکھیں ہم جو کہہ رہے تھے مراد علی شاہ صاحب بلکل وہی کر رہے ہیں لیکن ان کو تاجروں کی جانب سے سخت مضائمت کا سامنا ہے اور اب وہ وفاقی حکومت کے کندے پہ بندوق راکے چلانا چاہتے ہیں سندھ کے جو تاجر ہیں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم کاروبار کھول دیں گے اب جو سفارشات ایک تیہ ہوئی ہیں ان کی مراد علی شاہ صاحب کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم وفاق کے پاس لے کر جائیں گے تاکہ وفاق اس کو انعوز کرے تو بھئی آپ تو وفاق کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ آپ اپنی سیاست کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں چاہتے لیکن وفاق یہ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے لیکن اب جب آپ کے اپنے صوبے کے اندر جو تاجر ہیں وہ آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ دکانیں جو وہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس او پیس کے ساتھ کھولیں گے ہم جو گاہ کریں گے ان کو بھی سینیٹیزر یوز کرائیں گے ان کو ماسک یوز کرائیں گے ان کو گلوز دیں گے یہ سب کچھ کریں گے تو اب آپ یہ سارا کچھ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کنسنسز ہونا چاہیے تو اسی لئے ہم یہ وفاق کے پاس لے کر جائیں گے بارال اگر تو ان کی نیت صاف ہے اور وہ واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ کنسنسز ہو تو پھر تو اچھی بات ہے ان کو اپیشیٹ کرنا چاہیے لیکن اب یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے سن کی جانب سے کہ وہ وفاق کے پاس لے کر آئیں گے اور وفاق جو ایک چاروں صوبے گلگل بلتستان ازاد کشمیر وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور امکان یہی ہے کہ سٹیپ بے سٹیپ اور بھی جو کاروبار بند ہیں ان کو سٹیپ بے سٹیپ کھولا جائے گا پوری دنیا میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن ملکوں کی بترین صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے وہ بھی سٹیپ بے سٹیپ چیزوں کو جن کو کھول سکتے ہیں ان کو کھول رہے ہیں اور جو نہیں کھول رہے ہیں ان ملکوں میں بہت شدید احتجاج ہو رہا ہے بہت سے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں میں یہاں پر ایک تحصیح کر دوں میں نے کل پرسو ایک ویڈیو میں شروع میں کہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب روزانہ میڈیا پر آ رہے ہیں تو بہت شاید نہ ہونے کے برابر ہیں ان وزرائی آزم یا صدور کی تعداد جو اس طرح سے روزانہ میڈیا پر آتے ہیں تو مجھے کئی ممالک سے کومنٹس میں بھی بتایا گیا کہ جی بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں کے پرائیم منسٹر وہاں کے پریزیڈنٹ روزانہ میڈیا پر آتے ہیں تو یہ میں نے کہا میں تحصیح کرنوں اپنی لیکن ظاہر ہے میں نے جیسے اس میں بھی کہا تھا کہ میں نے جو چیک کیا تھا وہ انڈیا کا چیک کیا تھا کہ وہاں پہ اس طرح سے جیسے عمران خان صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ آتے ہیں ہر دوسرے دن اور جس طرح سے یہاں پہ مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں اور چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے میرا یہ خیال تھا کہ جیسے انڈیا میں نہیں ہو رہا تو باقی ملکوں میں بھی ایس ہو گا لیکن بتایا گیا کہ کئی ملکوں میں ان کے وہاں پہ صدر اور وزیراعظم روزانہ آتے ہیں تو یہ میں اپنی اس غلطی کی تحصیح کر رہا ہوں جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہی تھی بارحل ہمارے پرائیم منسٹر جو ہیں ان کا بہت قابل تحسین ہے یہ اقدام جس طرح سے وہ آتے ہیں ہر دوسرے دن میڈیا پر بتاتے ہیں اور جس طرح سے ان کی ٹیم بتاتی ہے جیسے وہ روزانہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا اقدامات ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا کاروبار کھول سکتے ہیں جس سے لوگوں کو روزگار جو ہے وہ ملنا شروع ہو شباز گل صاحب نے بتایا ٹویٹ کر کے کہ ان نائنٹی فائیو ماسک جو ہے تیس اپریل سے ایک لاکھ ان نائنٹی فائیو ماسک روزانہ بننا شروع ہو جائیں گے بہت خوشائند ہے پاکستان کے اندر فواد چودری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں سینیٹائزر بہت اچھے میار کے بننا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان وہ سینیٹائزر ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر رہا ہے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان میں منٹی لیٹر بنا جو بنے ایک ڈیزائن جو ہے اس کے ٹرائل جاری ہے جیسے وہ ٹرائل سکسیسفل ہوگا تو اس کے بعد پاکستان میں منٹی لیٹر بننے شروع ہو جائیں گے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی فیصد جو سامان ہے اب ہمارے استعمال کا یعنی ڈاکٹرز کے لیے پروٹیکشن کی جو کٹس ہیں این اینٹی فائیو ماسک ہیں دوسرے ماسک ہیں سینیٹائزر ہیں یہ تمام چیزیں پاکستان میں بننا شروع ہو گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوشائند ہے قانون نافذ کر دیا گیا ہے زخیرہ اندوزوں کے حوالے سے اس مگلرز کے حوالے سے نافذ تو ہو گیا ہے اللہ کرے اب اس پر عمل بھی ہو وہ سخت قانون بنایا گیا ہے اور اللہ کرے کہ اس کے اوپر عمل ہو فروغ نسیم صاحب نے جیسے آکے اس کی تفصیل بھی بتائی ہے بہت سے ہمارے دوز اس پر ویڈیوز کر چکے ہیں عزیل وڑائی صاحب وغیرہ تو اس لئے میں اس پر مزید بات کیا کرنی بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک قانون لائے گیا ہے آرڈینیس کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے تاکہ سمگلنگ نہ ہو مسنوی مہنگائی نہ ہو اور زخیرہ اندوزی نہ ہو سمگلنگ نہ ہو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون جو ہے آرڈینیس کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے اس کے بعد شباز شریف صاحب کو بائیس اپریل کو نیب نے دوبارہ طلب کیا ہے اس سے پہلے سترہ گو جاب ان کو طلب کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں انہتر سال میری عمر ہے میں کینسر سروائیور ہوں مجھے ڈاکٹرز نے منع کیا ہے باہر نکلنے سے اور یہ وہی شباز شریف صاحب ہیں جن کے بارے میں میں بتایا گیا تھا کہ وہ کرونا کے جنگ لڑنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور وہ آ نہیں رہے ان کو فوج نے بلوائے ہے اور وہ اگلے ہمارے وزیراعظم ہوں گے یہ ہمارے تیزیہ کاروں نے ہمیں بتایا تھا لیکن وہ شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ مجھے میرے ڈاکٹرز نے منع کیا ہے تو یہ صورتحال ہے بائیس کو ان کو دوبارہ نیب نے طلب کیا ہے نیب اس سے پہلے بتا چکا ہے کہ نیب ان کو گریفتار نہیں کرنا چاہتا لیکن نیب کو کچھ سوالات کے جواب چاہیے جو نیب ان سے لینا چاہتا ہے کسی نیسٹ کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نواشریف صاحب کی اور ڈاکٹر ادنان دونوں ہی غائب ہیں کہ وہ دونوں کہاں پہ غائب ہیں ان کا بھی کوپتہ لگانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے پہلے ایک بیان آیا کہ وہاں کے جو چیف سیکٹری ہیں شاید انہوں نے کہا ہے اپنے جو کمیشنرز ہیں کہ اپنی بیوروکریسی کو کہ آپ ٹائگر فورس سے کام لیں لیکن سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم ٹائگر فورس سے کسی طرح کا کوئی کام نہیں لیں گے مجھے ملائشیا سے ایک کول آئی مجھے سوری نام ان کا یاد نہیں ہے کراچی سے ہیں وہ اور اب ملائشیا ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اس لیے ان کو نہیں چاہتی کہ وہ ٹائگر فورس انفال ہو اگر ٹائگر فورس انفال ہوگی پھر تو پتہ چل جائے گا گراؤنڈ کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی کو انفال نہ کریں تاکہ یہ کچھ کریں یا نہ کریں تھوڑا کریں تو اس کو زیادہ بتا سکیں بالکل کچھ نہ کریں تو تھوڑا بتا سکیں تاکہ ان کا فراد چل سکے اور وہ ایکسپوز نہ ہو یہ ان کا کہنا ہے باقی آج سپریم کورٹ میں سمات ہے سپریم کورٹ نے ثبوت ریسیدیں مانگی ہوئی تھیں انہوں نے جواب بھی جمع کر آئے کہ ہم نے آٹھ ارب کا راشن تقسیم نہیں کیا تو اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے ائرلائنز کے حوالے سے ایک ویب سائٹ لانچ کر دی گئی ہے ایک ویب سائٹ کے اوپر تفصیلات کے لیے الگ پورٹل ایک بنا دیا گیا ہے میں نے کٹیگری بنا دی گئی ہے میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے محضوظ صاحب نے بھی ری ٹویٹ کیا ہوا ہے محضوظ صاحب نے بھی بتایا ہے جس پہ تمام تفصیلات موجود ہیں کہ کس ملچ سے کب کون سی ائرلائن آنی ہے اور یہ بھی اب حکومت سوچ رہی ہے کہ کچھ انٹرنیشنل ائرلائنز کی مخصوص فلیٹس کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے تاکہ زیادہ زیادہ پاکستانی جو باہر پھنسے ہوئے یا اوورسس پاکستانی جو پاکستان آنے چاہتے ہیں ان کے آنے میں آسانی ہو زفر مرزا صاحب نے سپریم کورٹ کے خلاف جو ایک مہم چلی اس کی مضمت کی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے آج کی سماعت بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ ارتگل جو سیریز ہے ٹراما سیریل جو ہے جو ایک منائی گئی ہے وہ پی ٹی وی پہ یکم رمضان سے چلے گا میں نے تو اس کے پہلا سیزن دیکھ لیا ہے بہت زبردست کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے اس سے کیا سیکھا ہے یا کیا چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں اور یہ کچھ تفصیلات تھیں انہیس اپریل کی خبروں کے حوالے سے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ